بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مختلف آج آپ کی خدمت میں ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے ماہ رجب خداون متعال کی طرف سے بہت پر اعنام ہے جیسا کہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رجب اور شابان تیاری کرنے کا وقت ہے ماہ رجب ان مہینوں میں سے ہے جو قرمت والے مہینے ہیں قرمت کے چار مہینے ماہ رجب ذیل عقد ذیل حج اور محرم الحرام ان چار مہینوں میں اسلام سے پہلے بھی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی اور اسلام آنے کے بعد بھی جنگ نہیں ہوا کرتی ناظرین محترم ماہ رجب کی بہت زیادہ فضیلت ہے آئیمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے بہت ساڑی روایات وارد ہوئی ہیں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے جو استغفار کا مہینہ ہے جو توبہ کرنے کا مہینہ ہے پھر پیغمبر اسلام ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب خداوند متعال تمام مخلوقات کو محشر کے میدان میں جمع کرے گا تو وہاں پر ایک ندا دے گی کہ اینا رجبیون کہاں ہیں ماہ رجب والے اس وقت ان لوگوں کے دائیں طرف ہزار فرشتے بائیں طرف بھی ہزار فرشتے اور وہ فرشتے ان کو مبارک بات دے رہے ہوں گے کہ اے ماہ رجب میں اللہ کی عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو جنت کی بشارت ہو تو آج اللہ کی رحمت تمہارے اوپر پرس رہی امام رضا علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رجب کی پہلی کو ثواب اور جگہ کے لیے روضہ رکھا اس پر جنت واجد ہے اور جس نے مہینے کے درمیان میں روضہ رکھا اللہ اسے ربیعہ اور مصر کے برابر یہ دونوں ایک قبیلے تھے ان کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں امام کہ وہ لوگ شفاعت کریں گے جس نے آخر رجب میں ایک دن روضہ رکھا خدا اس کو اہل بحش میں سے قرار دے گا اسی طرح پیغمبر اسلام کا بھی ایک ارشاد ہے کہ ماہ رجب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو دعی کہا جاتا ہے جب وہ ماہ رجب کا مہینہ آتا ہے وہ فرشتہ ندا دیتا ہے اور کہتا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں خوش قسمت ہیں عطاعت کرنے والے اللہ فرماتا ہے اس کا ہمنشین میں ہوں جو میرا ہمنشین ہے میں اس کا مطی ہوں جو میرا مطی ہوں میں اس کی مغفرت کرنے والا ہوں جو مغفرت کا تقالہ کریں یہ مہینہ میرا مہینہ ہے رحمت میری طرف سے ہے برکت میری طرف سے ہے جس نے بھی مجھ سے کسی چیز بھی طلب کی میں اسے ضرور عطا کروں گا وہ ہدایت مانگتا ہے وہ رزق مانگتا ہے وہ اولاد مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا کروں گا اور جس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ مجھ تک پہن جائے گا شیط سعودون کا لحرام نے اپنی کتاب میں ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ یوم القیامت والے دن جب لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ لوگ جو اہلِ بہشت ہوں گے وہاں پر ان اہلِ رجبیون جو ماہِ رجب میں خداونِ متعال کی عبادت کرتے تھے پھرشتے سامنے آئیں گے اور ان کو مبارک بات دیں گے اور کہیں گے اس بہشت میں داخل ہو جاؤ جس بہشت میں جس چندت میں نیچے نہریں بہریں ہیں جہاں پر دودھ کی نہریں ہیں جہاں پر عجر و ثواب ہے جہاں پر باغات اور محلات ہیں ناظرین محترم ماہِ رجب کے مخصوص آمال ہیں جو علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا جن میں سے کچھ یہ ہیں جن میں سے جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ سب سے زیادہ استغفار کیا جائے کہ استغفر اللہ و اتوہو الی اور اسی طرح ان دنوں میں ماہِ رجب کی مخصوص دعاوں کو پڑھا جائے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ دعا جو ہم اپنی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا من ارجوہو لکل خیر اس دعا کو بھی پڑھا جائے اسی طرح آخر میں ایامِ بیز آ رہے ہیں جو تیسرے دن یعنی پندرہ رجب کو معروف اور مجرب عمل ہے عملِ ام دابوت کو بھی ماہِ رجب میں انجام دیا جائے خلتے ماسے جواب خدا